اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ امید ہے آپ سب خیرے سے انگر فیٹ فارٹ ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست محمد عدریس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا یہ اپنا چینل پیکو ماسٹر چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیکو مشین کی نیڈل کے بارے میں کہ پیکو مشین کی جو نیڈل ہے وہ کیسے لگائی جاتی ہے کیا اس کا طریقہ کار ہے یہ بہت زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے نئے لوگوں کو جنہوں نے ابھی ابھی پیکو کا کام شروع کی ہے یا وہ ابھی ابھی پیکو کا کام سیکھ رہے ہیں خاص طور پر لیڈیز کہ جو گھر بیٹھی پیکو کا کام کر رہی ہیں انہیں پیکو مشین کی نیڈل لگانا ہی نہیں آتی انہیں نہیں پتا کہ پیکو مشین کی نیڈل کیسے لگائی جاتی کونسی اس کی سائیڈ سیدھی ہے کونسی اس کی سائیڈ الٹی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور ان کی جو مشین ہے وہ پیکو ٹھیک سے نہیں کر پاتی میرے پاس چار پانچ اس طرح کے کیسز آئے ہیں جس میں لوگوں نے مجھ سے یہ شکایت کی ہے کبھیہ ہماری جو مشین ہے وہ پیکو ٹھیک سے نہیں کر پا رہی پتہ نہیں اس میں کیا مسئلہ آ رہا ہے پیکو جگہ جگہ سے ٹاپ کر رہی ہے اور مشین بار بار نیڈل والا دھگا توڑ رہی ہے تو پھر میں نے ان سے کہا کبھیہ آپ مجھے اپنی مشین کی ویڈیو بنا کر بھیجیں پیکو کریں اور اس کی ویڈیو بنائیں میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کیا مسئلہ آ رہا ہے اگر مجھ سے ہو سکا تو میں آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا اور جب انہوں نے مجھے اپنی مشین کی ویڈیو بنا کر بھیجی تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی مشین کی جو نیڈل ہے وہ ہی الٹی لگائی ہو تھی الٹی سے مراد یہ نہیں کہ نوکدار اس سا اوپر کر دیا اور دوسرا اس سا نیچے کر دیا نہیں نیڈل کی ہوتی ہیں دو سائیڈیں ایک ہوتا فرنٹ اور ایک ہوتی بیک ٹھیک ہے انہوں نے بیک کو آگے کیا ہوا تھا اور فرنٹ کو جو پیچھے کیا ہوا تھا تو میں نے ان سے بولا کہ یار اپنی مشین کی جو نیڈل چینج کرو اچھے والی نیڈل لگاؤ اور نیڈل کی سائیڈ چینج کر کے لگاؤ تو جب انہوں نے نیڈل کی جو سائیڈ چینج کر کے لگائی تو پھر تو بیا بلے بلے ہو گئی ان کی مشین ٹھیک ہو گئی تو وہاں سے مجھے ایڈیا آیا ہے کہ یار کیوں نہ اس کے اوپر ایک پراپر ویڈیو بنا دیجئے کیونکہ گھر بیٹھے ہی جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کو زیادہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے میرے پاس پانچ چھے کیس لیڈیز کے آئے تھے اور ایک دو غالبن جینج کے آئے تھے جن کو یہ مسئلہ آیا تھا کہ انہوں نے اپنی مشین کی نیڈل جو نا وہ ٹھیک سے نہیں لگائی ہوئی تو وہاں سے مجھے ایڈیا آیا ہے کہ یار نئے بندوں کو بڑے پریشانی ہوتی ہے وہ یا تو ویڈیو سے سیکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی سے پوچھ پچا کر سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ پراپر اس کو ٹائم دے سکے کسی دکان کے اوپر جا کر وہاں پر شگردی کریں اور یہ کام سیکھیں تو وہ ادھر در سے سیکھتے ہیں اور ان کو صحیح سے نالج نہیں ملتا تو وہاں سے میں نے سوچا کہ یار اس کے اوپر اب بھی پراپر ایک ویڈیو بنائی جائے جہاں پر یہ بتایا جائے کہ پیکو مشین کی جو نیڈل ہے وہ کیسے ٹھیک طرح سے لگائی جاتی ہے کیونکہ جب تک آپ اپنی مشین کی جو نیڈل ہے وہ ٹھیک سے نہیں لگاؤ گے آپ کبھی بھی پیکو صحیح نہیں کر پاؤ گی نیڈل ایک مین اور بنیادی چیز ہے مشین کی جب تک وہ اچھی نسل کی اور اور اریجنل نہیں ہوگی اور اس کو ٹھیک طرح سے لگایا نہیں جائے گا آپ جو مرضی کرنے پیکو کبھی آپ ٹھیک سے کر ہی نہیں پاؤ گے ٹھیک ہے تو اس لئے نیڈل کا اچھا ہونا اور نیڈل کا ٹھیک طرح سے لگانا بہت زیادہ ضروری ہے یہ میرے پاس مشین پڑی ہے یہ ہے سیون فور سیون مارڈل چائنہ برینڈ کی تو جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ ساری مشینوں پر ایک ہی طرح لگے گا چاہے آپ کے پاس چینہ کی مشین ہے چاہے آپ کے پاس جاپان کی مشین ہے کوئی بھی مشین ہے جو بھی مشین ہے نیڈل ایک ہی طرح لگتی ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مشین پر اور دکھاتا ہوں آپ کو کہ آپ نے کون سی نیڈل لگانی اور کس طرح کی نیڈل لگانی ویسے جو میرے پاس سیون فور سیون مارڈل کی جو مشین ہے اس پر لگتی ہے ڈی سی ستائی بی ستائی نمبر ہے یہ میرے پاس اچھی اور اوڑیجنل نیڈل ہے میں بھی آپ کو دکھاؤں گا بھی تو سیون فور سیون مادل پر یہی لگتی ہے باقی ایل بامن ہوگی ایم ساس ہوگی یا اور جپانی مشینیں ان کا مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے وہ کبھی یوز نہیں کی کہ کون سا نمبر ان پر لگتا ہے باقی سیون تھری سیون سیون فور سیون سیون فائف سیون اس طرح کا جو مطلب کے نمبر آتے ہیں مشینوں میں ان کے اوپر تو یہی ڈی سی ستائی بی ستائی سولہ نمبر ٹھیک ہے یہی لگتی ہے تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ لگتی ہے یہ میں لگاؤں گا اس کو پر تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ کل پر تو جب بھی کبھی اس طرح کی کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک بھی ضرور کا دیجئے گا تو چلیے پھر آپ چلتے ہیں مشین پر جی تو دوستو ہم آج چکے ہیں مشین پر سب سے پہلے میں آپ کو نیڈل لگاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہے میرے پاس نیڈل ٹھیک ہے یہ ڈی سی ستائی بی ستائی سولہ نمبر جے تو یہ آپ نے نیڈل لگانی ہے یہ ہے بلکل اوریجنل نیڈل ٹھیک ہے بہت ہی کمال کی نیڈل ہیں بہت ہی زبردست نیڈل ہیں جن لوگوں کی مشین بار بار نیڈل توڑتی ہیں تو بھی یہ والی نیڈل لگا لیں مشین نیڈل توڑنا بہت ہی کم کر دے گی ٹھیک ہے عام نیڈل جو آپ کو تیس چالیس یا سو ایک سو روپے میں ملتی ہیں جو نیڈل کا پتہ ہے تیس روپے کا چالیس روپے کا ساٹھ روپے کا سو روپے والا جو نیڈل کا پتہ ہے ان سے یہ کہیں زیادہ بہتر ہے وہ اگر آپ تین پتے لگاتے ہونا یا چار پتے لگاتے ہونا تو اس کا آدھا پتہ ہی کافی آپ کے لئے کیونکہ یہ بہت زبردست نیڈل ہیں اور بلکل اگر آپ اس کی شائننگ چیک کریں تو یہ دیکھیں بلکل شائن ہے اور بہترین مٹیریر سے بنی ہوئی ہے میں تو زیادہ تر استعمال یہی کرتا ہوں ٹھیک ہے زیادہ تر کیا جب میں سٹارٹ جمعنے کیا تھا تو وہ میں دوسری لگاتا تھے کیونکہ وہ سستی پڑ جاتی تھی تو اس وقت یہ بھی سستی تھی لیکن یہ تھوڑی مہنگی ہے لیکن بہت اچھی قسم کی اور زبردست نیڈل ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو آن لین بھی مل جائے گی اگر آپ آن لین مگوانا چاہتے ہیں دراز پر مل جائے گی ٹھیک ہے وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گی اور اگر آپ مجھ سے مگوانا چاہتے ہیں تو مجھ سے بھی مل جائے گی پریشانی کے بات نہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ والے نیڈل لگانے اس میں بہت ہی اچھی اور آلہ نسل کی نیڈل ہے تو یہ ہی لگانے دوسرا میں آپ کو بتا دوں اس کی سائیڈ کے بارے میں جو لوگ غلطی لوگ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ایسے نیڈل کا آپ دیکھو گے نیڈل کے اتھے دو سائیڈ ہیں ایک بالکل پلین سائیڈ ہے اور ایک اگر آپ دیکھو گے یہاں پہ در پس買نا ہے میں ایک کٹ بنا ہوا ہے چلھڑا سا گیپ شاید میرا کیمرہ آپ کو دکھا پائے تو یہ دیکھیں یہ ہے فرنٹ ٹھیک ہے اور اگر میں اس کو تھوڑا سا سائیڈ کرتا ہوتی ہے پیچھے کی طرف نیک خلاسہ بنا گاب بنا ہوا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے گیپ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں گیپ شاید آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ ہے فرنٹ سائیڈ فرنٹ ہوگی اور یہ پیچھے اگر دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ گیپ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو اس جگہ پر یہ گیپ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے ہلکا سا بینڈ ہے تو یہ ہوتی اس کی اُلٹ سائیڈ لوگ ایسے لگا لیتے ہیں جو نئے بندے نا وہ ایسے لگاتے ہیں اس کو اس طرح تو اس طرح سے نہیں لگانی آپ نے اس کو ایسے لگانی یہ والے ٹھیک ہے یہ بالکل ایک لائن یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے بالکل سیدھی لائن ہے تو یہ لائن ہی جو ہے آپ نے یہ سیدھی رکھنے ہوتی ایسے ٹھیک ہے ایسے لگانے یہ بہن لوگ پتہ کیا کرتے ہیں ایسے لگی ہوتی تھوڑی سی ٹیڈی ہوتی ہے یا ایدھر ٹیڈی ہوتی ہے تو ایسے آپ نے ٹیڈی نہیں کرنا بلکل آپ کے سامنے یہ بلکل ایسے سٹیٹ لگی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اُلٹی یہ ایسے لگاتے ہیں اُلٹی یہ جو گیپ والی یہ بینڈ والا استا ہوتا ہے وہ آگے کر دیتے ہیں یہ پلین اسے پیچھے کر دیتے ہیں تو ان کی جو مشین ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتی ٹھیک ہے یہ والا بینڈ والا اسے آپ نے پیچھے کرنا ہے اور اس کو ایسے کرنا ہے کیونکہ یہ بینڈ والے اسے سے چلنا ہوتا ہے لپر نے جو بڑا لپر ہوتا ہے وہ بینڈ والے اسے سے چلتا ہے تو جب آپ بینڈ والا آگے کر دوگے تو یہ پیچھے کر دے گئے تو یہ ٹانکہ صحیح سے پکڑے گی نہیں مچین اور آپ کی جو مشین وہ پیکو سہی سے نہیں کر پائے گی تو آپ نے ایسے لگانا ٹھیک ہے اب بھی میں آپ کو لگا کر بھی دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو لگانا ہے ٹھیک ہے میں نے دکھا تو آپ کو دیا کہ آپ نے کیسے لیکن اب لگانا نہیں층ی لوگوں کو وہ بس ایسے الکا سے اس کے ساتھ اٹیج کر دیتے ہیں اگر ٹھیک ہے یہ دکھئے میں نے اتار دی آپ نے اس کو الکی کی مدد سے آپ کے پیچ لگا ہوا آپ نے اس کو اتارنا ہے اور اس کو ایسے آپ نے لوس کر کے نا لوس کر کے آپ نے اس کو فل اوپر کی طرف لگانا ہے بہت لوگ جو کرتے ہیں وہ اس کو ایسے نیچے کر کے ہی لگا دیتے ہیں یہاں پر بھی میرے آپ نے لگا دیتے ہیں اس کو لوس کرنا ہے فل اوپر ایسے اوپر کی طرف آپ نے اس کو کرنا ہے نیچے سے سپورٹ دینے ہیں یہ میرے پاس کٹ رہے تو میں اس کی تھوڑی سی سپورٹ دیتا ہوں اور بلکل سیدھا یہاں پر آپ نے اس کو بالکل سیدھا رکھنا ہے ٹھیک ہے ٹیڑا نہیں کرنا ہے بالکل سیدھا یہ جو پلین اس سے آپ کا بالکل آپ کے سامنے ہے بالکل سیدھا اس طرح آپ نے سیدھا رکھنا ہے نیچے سے آپ نے اس کو سپورٹ دینی ہے کہ اوپر رہے نیچے نہ آئے اور یہاں پر آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے فول ٹائٹ کر دینا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ فول ٹائٹ کر دیا تو یہ لگی ہماری نیڈل ٹھیک ہے نیچے نہیں لگانی فل اوپر کی طرف آپ نے لگانی اور اس کا جو فرنٹ والا حصہ ہے بلکل سیدھا ہونا چاہئے نہ تو ادھر ہو نہ ادھر ہو بلکل سیدھا اگر آپ کے پاس کٹ ورک والی مچین ہے کنڈی کٹ ورک والی فینسی مچین ہے تو اس پر لگتی ہیں دو نیڈل تو وہ بھی آپ نے بلکل سیدھ ہی لگانی ہے کیونکہ اس مچین کی ایک جو نیڈل ہے وہ نیچے لگتی ہے ایک اوپر نیچے لگتی ہے بعض لوگ وہ غلطی کہنے کے دونوں جنوہ نیڈل جوتی نا وہ دونوں ایسے برابر لگا دیتے ہیں تو برابر نہیں لگانی ان کی نیڈل ایک اوپر لگتی ہے ایک نیچے لگتی ہے کیونکہ کنڈی کٹ ورک والی نیڈل نہ کچھ اس طرح کی لگتی یہ دیکھیں ایسے بعض لوگ جو غلطی پتے کیا کرتے ہیں کہ وہ دونوں نیڈل کو ایسے برابر کر دیتے ہیں وہ سمتے کہ شاید وہ غلط لگی ہیں اور یہ ٹھیک ہے تو یہ غلط ہے یہ جو میں آپ کو کر کے دکھا دوں کیونکہ ان کی نیڈل لگتی ہے ایسے باہر والی جو نیڈل ہوتی وہ تھوڑی سی اوپر ہوگی اور جو اندر والی نیڈل ہوتی وہ نیچے ہوگی یہ اتنا گیپ ہوگا اس نیڈل میں ٹھیک ہے ایسے لگیں گے کنڈی کٹ ورک والی اور وہ بھی سیدھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک تھوڑی اوپر ہے اور ایک نیچے تو اسی طرح سے آپ نے لگانی ہے کنڈی کٹ ورک والی نیڈل ٹھیک ہے یعنی کہ ایک اوپر اور ایک نیچے ٹھیک ہے وہ غلطی نئے بندے یہ کرتے ہیں کہ ایسے برابر کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے اس طرح سے نہیں لگنی کیونکہ دونوں نیڈل زہر بے چلتی ہیں دونوں برابر آتی ہیں تو یہ طریقہ جو ہے یہ غلط ہے آپ نے برابر نہیں لگانی ہے آپ نے فل اوپر کی طرف کر کے لگانی ہے جہاں پر ہو لگنی ہے؟ ٹھیک ہے جو لائنی آئین سائیڈ switch ہے وہ فرنٹ پر آئے گی اور جو بینڈر والی سائیڈ ہے جو آپ نے دکھایا کہ ایک سائیڈ بینڈ ہوتی ہے ع اوپا لگتی ہے اور ایک نیچا نیڈل تھوڑی بہو نیچے کر کے لگتی ہے تو یہ تریقہ کا آ رہہ ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ کس طرح سے پیکاو مشین کی نیڈل لگائی جاتی ہے آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر کبھی کسی نئی ویڈیو میں کے نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ